السلام علیکم اگر آج آپ نے پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھی ہے تو آپ نے یہ بات تو لازمی دیکھی ہوگی بلکہ ہر میڈیا چلنے رپورٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے ایک دوسرے کے بخیو دیڑے ہیں یا تابر توڑ حملے کی ہیں یا جو بھی کیا ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیئے ہیں سخت زبان استعمال کیا چلیں یہ تو ہو گیا سائیڈ پہ بلاول بھٹو صاحب اس حوالے سے سچے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے جھوٹے ہیں کہ جو آج کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو جانتا ہوں میں اس کے بابا کو جانتا ہوں میں زرداری کو جانتا ہوں یہ ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب اب پارٹی بدل چکے ہیں تو وہ اب ان کا حق بنت ہے اس پہ تنقید کرنا ہے جو بھی انہوں نے زبان استعمال کیا وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پارٹی بدل چکے ہیں لیکن اگر یہی شاہ محمود قریشی صاحب نے پارٹی نہ بدلی ہوتی آج وہ بھی بلاول بوٹو صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے جیسے کہ دوسرے پیپلز پارٹی کے رہنمہ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب بھی کھڑے ہوتے بلاول بوٹو صاحب کو ناصر لیڈر مان رہے ہوتے بلکہ شہید محترمہ بینزیر بوٹو کا سیاسی وارث بھی مان رہے ہوتے نصیت پر بھی عمل کر رہے ہوتے زرداری صاحب کو بھی گارڈ فادر تسلیم کر رہے ہوتے سارے کام کر رہے ہوتے لیکن ابھی وہ پارٹی بدل چکے ہیں تو جو بندہ نہر کے پار کھڑے ہو کر لانت ڈال سکتا ہے اس سے آپ کوئی بھی امید رکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی انہی میں شامل ہیں کیونکہ اخلاقی طور پر جو بندہ پارٹی بدل چکا ہو اگر اس میں اخلاقیات باقی ہیں تو وہ اس حد تک نہیں جاتا ٹھیک ہے اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے اچھے دن گزرے ہو تو پھر بندہ یاد بھی رکھتا ہے کہ یار نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے لیکن پارٹی بدل کے یہ مجبوری ٹھہر جاتی ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینا اس کی کرپشن پہ کہنا اس کے الٹے کام بتانا یہ سارے جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی اب اس بچے کا بٹن آن ہو جاتا ہے اس کو کوئی پرچی پکڑا دیتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ ان کے وزیر خارجہ رہے ہیں وہ بلاول بوٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو پتا چل جائے گا یہ بندہ کیا چیز ہے یہ مجھے فون کرتا رہا ہے مجھے وزیراعظم بناو ابھی پارٹی میں آیا تھا کہ مجھے وزیراعلا پنجاب عمران خان بنا دے گا ابھی یہ عمران خان کو ہی لڑ جائے گا کیونکہ جو عمران خان کی بات ہوتی ہے یہ اور ملکوں میں جا کے اور کر رہا ہوتا ہے ان کا بیانیاں ایک نہیں ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آپ کو عمران خان سے بھی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں جو کچھ انہوں جہانگیر ترین کے ساتھ ہے جو بھی اپنی ٹیسل بازی سے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے عمران خان کو نقصان پہنچایا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس آئی کو چاہیے کہ شاہ محمود صاحب کے فون ٹیپ کرے پتا چلے گا یہ کیا کچھ کرتا پھر اور ملکوں میں اپنی جھوٹی سپورٹ کے لیے یہ عمران خان کے خلاف کیا پروپاگنڈا کرتا ہے یا ملک کے خلاف پروپاگنڈا کرتا ہے یہ تو پتا چل جائے گا کیونکہ اس بندے کی طبیعت میں یا سرشت میں شامل ہے ایسے کام کرنا جوڑ توڑ کرنا لوگوں کو لڑوانا یا اپنی مقصد کے لیے لابی کرنا پتا چل جائے گا کیونکہ اس بندے کی پارٹی کے اندر ہی ٹیسل بازیاں ختم نہیں ہو رہی کبھی یہ جہانگی ترین سے پنگا لے لیتا ہے کبھی عثمان بزدار سے کبھی پرویز لائی سے اس کے شروع کئی پنگے پارٹی میں نظر آ رہے ہیں پارٹی کے اندر کوئی بھی ہو پنگا وہ پارٹی کے لیے نقصان دے ہی ہوتا ہے جیسا کہ چودری نصار اور خواجہ آصف کے درمیان رہے دونوں کی ایک دوسرے سے بات چیت تک نہیں تھی الٹا تنقید کرتے تھے وزارت نے بھی اتنی ہم تھی تو نقصان کس کا ہوتا تھا ملک کا یہی حال پی ٹی آئی میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگی ترین صاحب کے درمیان چلتا رہا دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہر معاذ پہ لڑتے نظر آئے ہیں انہوں نے نہیں بات کی کہ پارٹی ہماری کس طرح متحد ہو سکتی ہے عمران خان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے کی پرانے ٹسل بندیاں یا ٹسل بازیاں نکالتے رہے ہیں جتنی دیر جوید آشمی صاحب پارٹی میں رہے ہیں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب سے نے ان کی بنی اس وقت بھی لپڑے چلتے رہے ہیں لپڑے آج بھی چل رہے ہیں بلاول بوٹو صاحب کی یہ بات اس ست تک صحیح ہے کہ اس بندے کے کارناہ میں عمران خان کو جلد پتا چل جائیں گے کیونکہ میں اس بندے کے کارناہ میں جانتا ہوں آیا یہ بات سچا جھوٹا ہی تو بلاول بوٹو صاحب ہی جانتے ہیں لیکن انہوں نے وان ضرور کر دیا لیکن شاہد بھی یہی بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اخلاقی طور پر اس لیول کے نہیں ہیں جس حوالے سے انہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی ہے کیا کہہ سکتے ہیں خود فیصلہ کر سکتے ہیں کون کس پوزیشن پر کھڑا ہے اس ویڈیو کا اختتام یہیں تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ